اسلامی ویڈیوز میں نامحرم کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے اگر ان کی کوئی اسلامی ویڈیوز ہوں تو کیا اس میں بھی ان کو دیکھنا گناہ ہوگا؟ دیکھو نامحرم کو دیکھنا چاہے اسلامی ویڈیوز ہوں غیر اسلامی ویڈیوز ہوں اس کو دیکھنا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب مرد کسی نامحرم خاص طور پر جوان لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اس کو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ چیز گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے بدنظری کا ذریعہ بنتی ہے تو چاہے اسلامی ویڈیوز ہوں یا غیر اسلامی ویڈیوز ہوں بلا ضرورت نامحرم کی طرف نظر کرنا اور اس سے لذت حاصل کرنا یہ ناجائز ہے بعض دفعہ لذت حاصل کرنے کی نیئے سے نہیں دیکھ رہا ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل میں بلاخر برے خیالات پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے ایسے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے اور اگر کوئی ضرورت ہو تو اسلامی ویڈیوز ہوں یا اسلامی نابی ہوں ایک تو ہوتا ہے نا غیر شرعی ویڈیوز وہ تو بالکل ہی ناجائز ہیں ایک کہتا ہے اسلامی نہیں ہے لیکن ضرورت ہے ان کی اسلامی سے میری مرادی ہے کوئی مذہبی کانٹنٹ نہیں ہے اس میں تو پھر ایسی ویڈیوز کو دیکھنا ضرورت کے وقت جائز ہے چاہے محرم کی ہو یا نامحرم کی ہو لیکن اس میں فرق ہے لوگوں کے احوال سے بھی بہت سے لوگوں کو فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا خاص طور پر وہ ضرورت کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں تو اس میں ہر شاہ سپنے حالات کو خود دیکھیں عام طور پر جو جوان لانڈے لپاڑے بغیر نکا کے گھوم رہے ہیں ان کو تو کوئی بصورت لڑکی بھی دیکھیں گے تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جو میریڈ ہوتے ہیں یا ایجڈ ہوتے ہیں ان میں فتنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے تو خلاصہ یہی نکلا کہ بلا ضرورت نامحرم کو دیکھنا وہ تو کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے اور کسی ضرورت سے دیکھنا تو اس میں پھر عمر کے فرق کی وجہ سے اور آپ کے اپنے حالات کی وجہ سے فرق آ سکتا ہے اس میں اعلیٰ اطلاق ناجائز نہیں کہا جائے گا اس کو ضرورت کے وقت میں جائز ہے اور بلا ضرورت ایسی چسکے لینے کے لیے دیکھ رہے تو ناجائز ہے